بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہ کے ڈبوں میں نکلتی ہے سرکر کے ڈبوں میں نکلتی ہے اس میں لپیٹ کر اچھی طرح اس کو لپیٹ رہا ہے اور گوبر بریق کر کے بہت بریق کرنا ہے تو اس بے شک کوئی تھوڑا سا کھڑا بھی ہو کھڑے میں گوبر تین کلو اس میں کھڑے میں ڈال دیں بریق تین سو کلو کے زیادہ آگ نہیں ہو ریشائی اس میں یہ کلی بڑا جو آپ نے سنگ یہود اس میں لپیٹا ہے اس کے بیچ دبا دیں اس کو آگ لگا دیں تو انشاءاللہ یہ شام کو رکھیں گے صبح اس کو نکال لیں گے یہ کشتہ تیار ہو جائے گا سنگ یہود کا پانچ طولہ سنبل فار ایک طولہ کشتہ سنگ یہود اس کو کھڑا کرنا ہے کھڑا کر کے تو اس کو بند کر کے نہ دے ڈیڑھ کلو کی آگ دینی ہے تو انشاءاللہ یہ چرخ مار کے آپ کا سنبل فار چرخ مار کے پہ ہوگا مہ وزن اور آگ پر تیل ہوگا نیچے جمعے گا آگے جو بھی اس سے کام لینا کو چاہتا ہے جس طریقے نے بھائی دیو کہا ہے کہ مجھے ایسا چاہیے ان کی تو فرمیش پوری باقی لوگوں کو دوستوں کو اگر اچھا لگے تو اور بھی کوئی کر سکتا ہے تو یہ آج کا نقصہ ہے تو انشاءاللہ سب دوست اس کو سمجھ سوچ کے کریں ایک دوسرے سے مشبرے سے کریں اگر اچھا نہیں لگتا تو نہ کریں پھر بعد میں کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن ایک نقصہ سوڑا آنے بالکل صحیح ہے اندرہ کوئی کسی قسمی گلتی یا کتیائی نہیں ہے کئی دفعہ لوگوں نے بنایا ہوگا تو یہ آج کا نقصہ ہے اللہ حافظ